اپنے عملتے ہوں گنہگار حلچل میلاک اپنے عملتے ہوں گنہگار حلچل میری نجات کا زامن میرا رسول تو ہے دوستو حضرت حبیب اللہ فیضی لگ بگ ایک گھنٹہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت کی ہے اور ناتے نبی پڑھی ہے اے بھائی صاحبے اب تک ماس چل رہا ہے یار ہم لوگ تو کرونا میں ماس نہیں پین ہے کرونا کو کرونا ہو جائے گا ہم لوگ کو دیکھنے کے بعد بھائی بیٹھو رہا بیٹھو رہا ایک چیز بتائیے ایک چیز بتائیے اچھا لگ رہا اچھا لگا کہ آپ کے زہد مناؤں اے ادھر سب اچھے لوگ بیٹھیں ادھر بھی اچھے لوگ ہیں ادھر سب سے اچھے لوگ ایک بات سنیئے ابھی ابھی قرمانی قرمانی گزرین بھائی ابھی کچھ دین ہو گیا دس گیرہ بارہ سن دین ہے نا بھائی ایک آدمی سب یمت بھائی ایک آدمی بہت بڑا قرمانی کا بکرہ لیا سنیئے گا ایک گوھر سے سنیئے گا ایک بہت تھماکیدار ایک نسٹر لگانے جا رہا سنیئے اے بھائی ادھر دیکھنا یار قرمانی کا بکرا پورے محلہ میں دیکھا ہے دیکھیں میرا بکرا بیت ہزار کا ہے پچاس ہزار کا گم گم کے نمائش کراتا رہا اسلام میں نمائش جائز نہیں ہے مکاری ہے ابھی یا سنیئے اس کا بکرا ٹھیک پہلے ہی دین کی قرمانی میں قرمانی کر دی قرمانی کرنے کے بعد تین دن چار دن گزر گئے خواب دیکھ رہا ہے اب دیکھیں خواب کیا ہے آپ اپنے آپ کو گوھر کیجئے گا خواب کی تعبیر نکال لی جائے اے سنیئے خواب دیکھ رہا کہ وہ جنت میں ہے قرمانی کرنے والا اب قرمانی میں جتنے بکرے ہیں وہ سب اچھان رہے ہیں کھوز رہے ہیں مصی میں ہیں اس کا بکرا چپ چاپ بیٹھا ہے جنت میں نہ کھوز رہا ہے نہ کچھ کچھ نہیں قرمانی کے بکرے کے پاس گیا کہ بھائی ان بہان لے کہ جتنے بکرے سب تو جنت میں کھوز رہے ہیں تم کیوں نہیں کھوز رہے ہو تو اس بکرے نے عدف سے کہا بھائی صاحب میرا تیسرا پیر میرے پاس ہے چوتھا پیر آج بھی آپ کے فریج میں رکھا ہوا ہے چوتھا پیر میرا فریج میں رکھا ہوا ہے اس کو بھیج دو پھر ہم بھی کھوزنے لگے ہیں شرم آئے شرم شرم کرو شرم شرم کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قربانی کا بکرہ اگلے عید تھک چلائیں اچار منع کر رکھیں گے ہمارے بگل میں ایک مدرسہ ہے مدرسے کے بچے کی دعوت روز قربانی کے بکرے کو ملتی رہی جب آگیا اللہ حضرت کے عورس کے یام بچوں نے ان کے گھر جانا کھانا کھانا بند کر دیا ہم سے کال چل چتے ان کے کھاندہ کھاندہ نہیں جائیں گے کہ کیوں لگ رہا کہ سال بھر قربانی ہمارے لئے کروائے تھے کیا حال ہے یار کہاں ہے آپ لوگ ہسنے کا مقام نہیں پانی میں ڈوب مرمے کا مقام دو دو مہینے قربانی کے بکرے کا سینہ اور ران وہ گردن وہ تمام گوست اب فریض میں رکھ کے کھاؤ گے یار تین حصہ کر کے بانڈ دو پھیر مستی میں رہ گئے میری بات گلت ہے یہ صحیح اس کو لطیفہ مت سمجھنا لطیفہ نہیں یہ کاسی کر رہا ہو اور جو قوم کا جو نازم ہوتا ہے نہ مبصر ہوتا ہے وہ ہمیں ساتھ تفسرہ بنی کرتا ہے اگر تفسرہ نہ کرے تو مبصر نہیں ہو سکتا ہو میری بات اچھی لگی اچھی لگی اب تو قربانی اسی دن ختم میں نے بھی قربانی کرائی اسی دن تمام بکے گوز مان دیا کھا جاؤ سب ختم رکا ہوگا رکھتے تو آپ بھی اسی دن بان دیجئے گا ایک سل کھائیے گا نہیں میان ہمارے ہندو بھائی بھی آئے وہ کہیں گے کہ چل سیبانی صاحب آپ نظامت کر رہے ہیں ناؤنسری انکرین کر رہے ہو میرے بارے میں کچھ نہیں کہا اگر آپ اجازت دے تو اچھر ادھر کہہ دیں پورا مجموع محبت سے بہنے سبحان اللہ دیکھیں ہندوستان کے حالات کیا اس پر اور کیجئے شیر سنیے جمہوریت کے نام کو اونچا کریں گے ہم یہ کیا گیا حالات بگاڑ کر رکھا ہے شیر سنیے جمہوریت کے نام کو اونچا کریں گے ہم خون جگر تہیند کو سیچا کریں گے ہم خون جگر تہیند کو سیچا کریں گے ہم ایک شیر ایک شیر اور اس کے قومی ایک جہتی خوب الوطنی کا شیر سنیے قومی ایک جہتی سمجھ رہے ہندو مسلم سی سی آئی شیر سنیے چاند تارے گگن کی زینت سنیے کہ چاند تارے گگن کی زینت پھول کانٹے چمن کی زینت چاند تارے گگن کی زینت پھول کانٹے چمن کی زینت ہندو مسلم ساتھ رہے یہ ہمارے وطن کی زینت ہندو مسلم ساتھ رہے یہ ہمارے وطن کی زینت نعرہ نہیں لگا گیا شیر سمجھ میں نعرہ تکلے نعرہ تکلے نعرہ ہنسل شیوانی نعرہ ہنسل شیوانی نعرہ تکلے لگ رہا بالک ہونے کے بعد نیسا بنو کہ میرا نعرہ نمط لگاؤ نبی کے نام کا نعرہ لگاؤ سرکار سرکار سرکاہی کے نام کا نعرہ لگاؤ محبت کرتے ہیں آپ لوگ محبت کرتے ہیں کس سے ہم سے سرکار سرکاہی 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 آلہ حضرت تھے غریب نواز تھے وارث پاک تھے غوث آزم تھے مولا کائنات تھے پھر تخلیق وجہ کائنات تھے میں پورا محبت تک ایک شیر سنیں پڑھیں چھوڑی یا نہیں پڑھتے ارے بولیے نا سبحان اللہ محبت ایک شیر سنیں عشق وہ کرے جو جان کی بادی کرے بولیجے 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 اب اگلا مصرہ اتنا اچھا ہے کوئی بندہ کورسی پہ نہیں رہے گا اگر محبت کرتے ہے تب نہیں کرتے ہے تو عشق وہ کرے جو جان کی بادی کرے عشق وہ کرے جو جان کی بادی کرے اتن کے کپڑے بیج کر محبوب کو راضی کرے محبوب کو راضی کرے محبوب کو راضی محبوب کو راضی کرے عشق وہ کرے جو جان کی محبت کرنے والا بھئیہ ہے عشق وہ کرے جو جان کی بادی کرے اتن کے کپڑے بیج کر محبوب کو راضی کرے ایک پڑھا لکھا شیر سنی اولما شیر سنیں گے اب بلکھو سب بھائی حبی بھائی دعا دیں شیر سنی ایبن آدم کو بھلا تو اور کیا دیتا ہے پہلی بار سنی ایبن آدم کو بھلا تو اور کیا دیتا ہے عشق پاکیزہ ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے عشق پاکیزہ ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے عشق پاکیزہ ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے نہیں بھولیے کہو چھوڑی اب شیر نہیں پڑھیں جن بہت ہو گیا اُبھر ہو رہا ہے دلبر شاہی آرہا ہے دلبر شاہی آمی ڈیار آی لب یو بولیے نا سیم ٹو یو تھینک یو بہت اچھا مجمع ہے اب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ یا نبی اللہ شیر بہت ہے لیکن پڑھوں گا نہیں میرے پاس اگر وقت نہیں دلبر شاہی سینہ پھر سوار ہیں میرا سینہ بہت چھوٹا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پورے مجمع کے سامنے اس شہدادے کو آباد دوں جو ہم ایسا عشق کی بات کرتا ہے محبت کی ترجمانی کرتا ہے پندے کا انداز سب سے الگ تھالگ سب سے جدہ جدہ وہ شاعر وہ باکمال آواز کا مالک جو پورا بھارت نہیں یوٹو فیس بک کے حوالے سے پوری دنیا جیسے جانتی اور پہچانتی ہے لیجیے وہ فنکار وزیب شہیر آپ کے بیج آپ کے حوالے خوبطر لب لہجے کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے آباز دے رہا ہے حلچن سیبانی جس کے قلم میں یقیناً وہ پختگی ہے وہ تازگی ہے وہ عشق اور عشق کے ساتھ محبت کے ترجمانی ہے لیجیے ات پرخیب پرسرور دل گتاز دین آباز گوہر ریز گل ریز جا رہی ہے میں برابر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اگرچہ اچھے شیروں کو اچھی آواز کے دھار مل جائے تو پسلیوں کو چیر کر سینے سے دن نکال لیے حلچن سیبانی یہ کہتا ہوا بہت عقیدتوں کے صاحب آواز دے رہا ہے کہ پڑھو جنات رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر پڑھو جنات رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر فرست دیا کر نسار ہوں خدا کی رحمت لٹا لٹا کر ایک ماں کا بیٹا کھڑا ہو جائے نار لگانے کے لگے کون ماں کا بیٹا ہے دیکھ میں نے کہا ماں کا ایک بیٹا کھڑا ہو گئے بھائی تیری ماں کے لئے ایک شیر کے اندھیرے دیکھ لے موح تیرا کالا ہو گیا میں بولے دے آئے اندھیرے دیکھ لے موح تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت زیارت حرمین تیبین کون فرینس سردمن نرولا پور بنگرہ پیدان سرکار سرکاہی خوابوں میں میرے آپ کا جلوہ دکھائی دے حضرت تبارک انجم بہت اچھا لب لہج سے اچھی شاری سے خوبطرت ترنم کے ساتھ آپ سے حزین ملاقات کر رہے تھے جس وقت یہ پڑھ رہے تھے اسی بھارت کے دو شورا حضرت الحاج حضرت دلبر شاہی یہ دونوں کی آمد آمد ہو گئی حضرت اللہ فید کیا کہنے بیٹھ جائیں تنہ چل دیں کافلہ ہو جائیں سیمٹ جائیں لائبرری بن جائیں حبیب اللہ فید صاحب ممبر نور پہ ہیں میرے عزیز دوست میرا پڑوسی میرا سایا میرے ساتھ کئی سالوں تک ایک ساتھ ایک محل گلی میں رہنے والا شاعر حضرت مولا شہب دین المعروف دلبر شاہی ممبر نور پہ ہیں یہ دونوں آگے ہیں میرا سنیئے دونوں آگے ہیں دونوں کیا کہہ رہے ہیں دونوں کی تمنا کیا اور دونوں کیا کہہ رہے ہیں عبدال بھائی عبیب اللہ فیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دلبر شاہی کیا کہہ رہے ہیں گلاب خواب ڈبا زہر جام کیا کیا ہے گلاب خواب ڈبا زہر جام کیا کیا ہے گلاب خواب ڈبا زہر جام کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا بتا میں آگیا ہوں انتظام کیا کیا ہے فقیر شاہ کلندر امام کیا کیا ہے فقیر شاہ کلندر امام کیا کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے بڑی الگ رہا کتنے لوگوں کو اچھا لگا نات کے شاعری سننا آسان کام نہیں سن لینا تو آسان ہے پڑھنا آسان کام نہیں شورا کرام جانتے کیا ہے شریعت کی ننگی تلوار پہ چلتے ہیں کہتے کیمی آئے افضل بھائی تو بہت بڑے شاعر ہیں ان کا ایک ہاتھ کافیہ ہے دوسرا ردیب ہے ایک ہاتھ کھولا مصرا ہے دوسری آنکھ سانی مصرا چلتے ہیں تو پوری دیوان لے کے چلتے ہیں وہ شاعر ان کے حوالے شیر دیکھتا ہوں کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں شاعری اب سنیے شاعری سننے سنانے کی باری اب آگئی شیر سنیے کہ گونچو گل شبستان نہ چمن مانگے ہیں ایک دم شاعری کے طبر دیکھیں گونچو گل شبستان نہ چمن مانگے ہیں گونچو گل شبستان نہ چمن مانگے ہیں دیل دیوانہ محمد کا وطن مانگے ہیں دیل دیوانہ محمد کا وطن مانگے ہیں بڑی ایلگ رہاں ارے بڑی ایلگ رہاں اتنا پورانے چہرے پہ دکھائی دے رہاں وہ دیکھے ایک چٹا بیٹھنے ہیں مارے بڑے بھائی وہ بہت سانگا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنکہ میں نے بہت روٹیاں کھائی ہیں اب پوچھیں گے نام کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے ماں پی چاہتا ہوں لگ رہا ہے اندھو اللہ پور بھنگرہ کے ہی رہنے والے ہمیں آج چھئر ٹھوڑیے اچھا لگے تو کیا بولو گے آپ ارے کیا بولیں گے بولیں گے بول کے دکھائیے ارے بول کے دکھاؤ چھئر ٹھوڑیے آپ اپس دل بھی آج چھئر دل بر سائز آپ اپر کتوز بڑے بھائی حبیب اللہ فیدی صاحب آجی سمیز آپ چھئر ٹھوڑیے پڑھیں وہ گزل ہے جہاں لکھنے میں سب چلتا ہے چھئر ٹھوڑیے وہ گزل ہے جہاں لکھنے میں سب چلتا ہے وہ گزل ہے جہاں لکھنے میں سب چلتا ہے اے میاں یہ نات ہے یہاں عدب چلتا ہے اے میاں یہ نات ہے یہاں عدب چلتا ہے یہ مدینہ ہے اسے مصر کا بادار نا جان یہ مدینہ ہے اسے مصر کا بادار نا جان یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے فیدان بھائی میں ان لوگوں کو آنے نہیں دوں گا تیار ہیں آپ لوگ ارے تیار ہیں یہ ٹھوکر مارنے کے بعد محبت ہے محبت پورا مجمع بولیے تمہاں اللہ ارے بولو یار تمہاں اللہ کہتیجے یار رسول اللہ اب ہم بیٹھ جائیں اب ہم بیٹھ جائیں مقتار بھینے کیا کہنے یار سبحان اللہ دو چار بار آئیے گا بہت شریف آدمی ہے پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ ایک سوال سمیہ احمد بھائی ایک سوال آپ نے مدینہ دیکھا کیسا لگا یہ ترجمانی کریں گے پور راز گزر جائے گی ایک شیر سنا دیتا ہوں جنت جس سے سمجھا تو ایسا تو نہیں ہے جنت جنت اب ایسا تو نہیں ہے آنکھوں کو مسل دیکھ مدینہ تو نہیں ہے جنت جنت جس سے سمجھا تو ایسا تو نہیں ہے آنکھوں کو مسل دیکھ مدینہ تو نہیں ہے اے میاں باقی تھی ابھی راز تو پھر چاند چھپا کیوں باقی تھی ابھی راز تو پھر چاند چھپا کیوں اس نے کہیں سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے باقی تھی ابھی راز تو پھر چاند چھپا کیوں ارے نعرہ کلتوبہ لگے گا باقی تھی ابھی راز تو پھر چاند چھپا کیوں اس نے کہیں سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے اس نے کہیں سرکار کو دیکھا تو شیر بہت ہے مدینہ شریف کے حوالے سے لیکن پڑھوں گا نہیں شاعر ہے دلبر شاہی وہ شاعر کا نام ہے اگر کھیچنے پیائے تو کئی حلچلتی والی کو کھیچ لے بہت اچھا پڑھتے ہیں میں ان سے انہی کے سامنے گزارش کروں گا بھارت گیر شہرتوں کا مالک دلگیر شہرتوں کا مالک شاعر آزنہ ہندوستان توتیہ ہندوستان حسان الحند ترنم کی دنیا کا شہکار جس کے دہلیت پہ ترنم کی دنیا بھیک مانگنے کے لیے تشریف رکھتی ہے وہ شاعر ہندوستان محتاج تاروپ نے یہ سارا زمانہ جانتا ہے کشمیر سے کڑیا کماری کے واضیوں تک آسام کے پہاڑیوں سے لے کر ہند ماہ ساغر کے دھلیت تک جس اسلامی شہدادے نے اپنے قدموں سے بھارت کی زمین کو فیضیاب کیا ہے وہ اسلامی اسکولر اسلامی شہدادہ بھارت کا بیٹا مسلکی آلہ حضرت کے ترجمانی کرنے والا مسلکی آلہ حضرت کا پرچم اٹھا کر پورے ملک میں مسلکی آلہ حضرت کی مشن کو دور تک پہنچانے والا شاعر جو محتاج تاروپ نہیں جس کا نام نامی اسم گرامی شاعر ہندوطان حضرت حبیب اللہ فیضی کے ذات گرامی ہیں وہ ذات آپ کے حوالے ہونے جا رہی ہے جس کی شاعری کلیک کتاب کی مانیند ہے یقیناً جس کے کلام میں بیک بک عشق کی چاندنی سوتی حسن فکری بنندی تخیل کے دلوائی فنڈی لطافتوں کی شاہکاری روح کی تسکین کا سامان اور حقیقی کے چاسی جس کے شاعری میں پائے جاتی ہے وہ شاعر اب آپ کے دہلیت پہ آنے کو تیاری کر رہا ہے ہر یار اردو بول رہا تھا اردو اس شاعر کی آمد ہے جیسے دنیا حضرت حبیب اللہ فیضی کہتی ہے حلچن سیوانی نہایت عدب کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو آباد دے رہا ہے آپ بھی آباد دیجئے اور ممکن ہے کہ آپ کی آباد پر حضرت حبیب اللہ فیدی لبائک کریں گے نعرہ لگائیے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر جتنے لوگ ہیں سب اپنی اپنی ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں دیکھ کتنے لوگ اپنی ماں سے محبت ادھر بھی سمبہ والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیارتِ حرمین تیبین کون فرین مذہبِ اسلام مسلکِ آلہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب بھائی حبیب اللہ سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیے اب بھائی کے بعد میرا پڑوسی دلبر شاہی آنے والے ہیں